آخر کیوں ایک ویقتی دھنوان ہونے کے باوجود بھی دکھی ہے اور ایک گریب ہونے کے بعد بھی خوش ہے؟ ایک سمیہ کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک وردھ ویقتی رہتا تھا، وہ بہت ہی گریب تھا، لیکن اس کی دیالوتا اور ایمانداری کے کارن اسے سبھی لوگ سممان دیتے تھے۔ ایک دن ایک دھنی ویعاپاری اس کے پاس آیا اور بولا، بابا میں اپنی سمپتی اور دولت کے باوجود خوش نہیں ہوں، کرپیا مجھے سچے سکھ کا رہ سے بتائیں۔ ویقتی مسکر آیا اور بولا، کل سبح سوریو دائے کے سمیں ندی کنارے آنا، اگلے دن ویعاپاری سوریو دائے کے سمیں ندی کنارے پہنچا، وہاں وردھ ویقتی پہلے سے ہی اپستھت تھا، اس نے ویعاپاری سے کہا، آؤ ہم ایک ساتھ اس ندی کے اندر چلتے ہیں، دونوں ندی میں دھیرے دھیرے چلنے لگے، جب پانی ان کے گلے تک پہنچا، تب وردھ نے اچانک ویعاپاری کے سر کو پانی میں ڈبو دیا۔ ویعاپاری سنگھرش کرنے لگا، لیکن وردھ نے اسے چھوڑا نہیں، کچھ سمیں بعد وردھ نے ویعاپاری کو چھوڑ دیا اور وہ تیزی سے سانس لینے لگا۔ وردھ ویقتی نے کہا، جب تمہارا سر پانی میں تھا، تب تمہارے من میں کیا تھا؟ ویعاپاری نے اتر دیا، صرف سانس لینے کی اچھا تھی، وردھ نے مسکراتے ہوئے کہا، بس اسی پرکار، سچا سکھ پرابت کرنے کے لیے تمہیں بھی اسی طرح کی اچھا اور لگن کی آوشکتہ ہے۔ تمہیں اپنے جیون میں ایمانداری، دیالوتا اور سنتوش کو اپنانا ہوگا۔ سچا سکھ باہری سمپتی میں نہیں، بلکہ آنترک سنتوش میں ہے۔ اس کہانی سے یہ شکشہ ملتی ہے کہ سچا سکھ باہری چیزوں میں نہیں، بلکہ ہمارے اندر کی سنتوشتی اور شانتی میں ہے۔ ہمیں اپنے جیون میں ایمانداری، دیالوتا اور سنتوش کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم سچے سکھ کا انبھاب کر سکیں۔ یدی آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کرپیا اسے لائک کریں شیئر کریں تاکہ یہ اور بھی لوگوں تک پہنچ سکیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری سب ہی نئی کہانیاں سب سے پہلے سن سکیں